مولا یا صلی و سلیم دائی من آبادا علی حابی بکا خیر الخلق کلی بی دو ٹوک بات اس دور کے نازل شدہ کلام کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اب کفار سے بات بلکل صاف صاف اور دو ٹوک کہی جانے لگی جس کا انداز یہ تھا کہ اب سمجھانے اور بتانے کی حد ہو گئی ماننا ہے تو اب بھی موقع ہے مان لو نہیں تو اپنے انکار اور ضد کے نتائج بھوکتنے کے لئے تیجار رہو چنانچہ کہا گیا کہ میں تو اپنے رب کی طرف سے آئی ہوئی ایک روشن دلیل پر قائم ہوں اور تم اسے جھٹلا رہے ہوں کہ اس انکار کی پاداش میں جو عذاب آنا ہے وہ آ جائے لیکن میں تمہیں بتایا دیتا ہوں کہ میرے قبضے میں وہ چیز نہیں ہے جس کی تم جلدی مچا رہے ہو اس کا فیصلہ خدا کے ہاتھ ہے اگر میرے اختیار کی بات ہوتی تو معاملہ کبھی کا ہو چکا ہوتا غیب کا علم اللہ کو ہے وہ جانتا ہے کہ کس کعب کیلئے کون سا وقت مناسب ہے وہ اس بات کی قدرت اکتا ہے کہ جب چاہے تمہارے اوپر عذاب بھیج دے پھر اسی سلسلے میں آگے چل کر ہدایت دی گئی کہ جن لوگوں نے دین کے معاملے کو ایک کھیل سمجھ رکھا ہے اور وہ دنیا کی زندگی میں مست ہیں ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو البتہ انہیں یہ قرآن بنا پر سناتے رہو اس پر بھی نہ مانے تو ان سے کہہ دو کہ لوگو تم اپنی جگہ پر وہ عمل کرتے رہو جو تم کرنا چاہتے ہو میں بھی اپنی جگہ عمل کر رہا ہوں نتیجہ جلد ہی تمہارے سامنے آ جائے گا یہ ایک مثال ہے اس قسم کے طرز کلام کی اس کے علاوہ بھی اس دور کی وحی میں یہ انداز واضح طور پر سامنے آتا ہے اور یہ گویا اعلان تھا اس بات کا کہ اب بعد کسی فیصلہ قرم مرحلے میں داخل ہونے والی ہے حجرت کے لئے تیجاری اس کے علاوہ حجرت کے لئے صاف صاف اشارے بھی اس دور کے کلام میں بار بار سامنے آتے ہیں چنانچہ سورہ انکبوت میں احداث دی گئی کہ اے میرے بندوں بندگی تو میری ہی کرتے رہنا اگر میری بندگی کی وجہ سے تمہارے اپنے وطن کی زمین تمہارے لئے تنگ ہو گئی ہے تو اس کی پرواہ نہ کرنا میری زمین بہت بسی ہے مراد یہ ہے کہ چاہے گھر بھار چھوٹ جائے لیکن میری بندگی کا رشتہ نہ ٹوٹنے پڑے زیادہ سے زیادہ خطرہ جو کسی چاندار کو ہو سکتا ہے وہ موت کا خطرہ ہے تو یقین رکھو کہ مرنا تو ہر ایک کو ہے اور پھر پلٹ کر میری ہی پاس آنا ہے تو اگر میری ہی راہ میں موت آئے تو پھر فکر کس بات کی ہے جو کہ ایمان اور عمل سالح کی پونجی لے کر آئے گا اسے ایسے باغوں میں آرام سے رکھا جائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور جہاں وہ ہمیشہ رہے گا یہ کیسا اچھا بدلہ ہے عمل کرنے والوں کے لئے ایسے عمل کرنے والے جو سخت سے سخت حالات میں بھی اللہ کے دین کی راہ پر جمع رہے اور جنہوں نے اپنی ہر جد جہد کرتے وقت بھروسہ اپنے رب پر ہی رکھا پھر یہ بتایا گیا کہ اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑنے کا دوسرا اندیشہ معاشی بدحالی کا ہے اس بارے میں ان کے اس ایمان کو مضبوط کیا گیا کہ دراصل رزق کا معاملہ خدا کے ہاتھ پہ ہے دیکھو زبین پر چلنے والے کتنے ہی جاندار ہیں جو اپنا رزق کا اپنے ساتھ اٹھائے اٹھائے نہیں پھرتے لیکن اللہ ان کو رزق معیجہ کرتا ہے اور انہیں کھانے کو دیتا ہے تو آخر تم ہی اس کی رضاقیت سے ایسے مایوس کیوں ہو کہ وہ تمہیں رزق نہ دے گا اس کے علاوہ اس دور کی ایک اور صورت بری اسرائیل میں ہجرت کے لئے دعا بھی بس سکھائی گئی کہا گیا کہ دعا یوں مانگو اس کے علاوہ اس دور کی ایک اور صورت بری اسرائیل میں ہجرت کے لئے دعا بھی سکھائی گئی کہا گیا دعا یوں مانگو کہ اے رب مجھے اچھی جگہ پہنچائیو اور مکہ سے اچھی طرح نکالیو اور دشمنوں پر اپنی طرف سے فتح نصرت دیجیو اور اے پیغمبر اعلان کر دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا باطل کو مٹی ہی جانتا غرض یہ کی یہ اور اسی طرح کے دوسرے بہت سے ایسے اشارات ہیں جو اس دور کے کلام میں ملتے ہیں جن میں ایک طرف تو اس آنے والے انقلاب کے طرف اشارے کیے جا رہے ہیں غرض یہ کہ یہ اور اسی طرح کے دوسرے بہت سے ایسے اشارات ہیں جو اس دور کے کلام میں ملتے ہیں جن میں ایک طرف تو اس آنے والے انقلاب کے طرف اشارے کیے جا رہے ہیں اور دوسری طرف ان حالات سے نمٹنے کے لیے جس تیاری کی ضرورت تھی اس پر بار بار متوجہ کیا جا رہا تھا آخرت کا پختہ یقین دنیا کے نعمتوں کی آردو کا دلوں سے کھوت کھوت کر نکال پھیکنا توحید خالص اور اس کے تقاضوں کو اچھی طرح ذہن نشید کرنا اللہ کے علاوہ کسی دوسرے سہارے کو دل میں کوئی جگہ نہ دینا صرف اسی کی ذات پر مکمل بھروسہ کرنا جو کچھ ہدایات اللہ کی طرف سے نازل ہو رہی تھی ان کو بلا کچھ گھٹائے بڑھائے برابر پیش کرتے رہنا اور ان سب کاموں کے واسطے تقویت حاصل کرنے کے لئے نماز قائم کرنا اور اس پر پوری پر توجہ دینا یہ اور اسی طرح کی دوسری بنیادیں تھی جن پر مسلمانوں کی تربیت کی جارہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ انہیں ان سخت حالات میں بھی دین کی تبلیغ کرنے کے لئے ضروری ہدایت دی جارہی تھی اسلامی اصطلاح میں صرف اللہ کے دین کے خاطر اپنے وطن کو چھوڑ کر کسی ایسی دوسری جگہ چلا جانا جہاں دین کے تقاضے پورے ہو سکے ہجرت کہلاتا ہے مسلمان کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ محض کاروبار گھر اور جائداد یا عز و عقالق کی خاطر کسی ایسی جگہ سے چمٹا رہے جہاں اس کے لئے اسلامی زندگی بطر کرنے اور اللہ کے دین کی دعوت دینے کی آزادی نہ ہو یہاں یہ بات سمجھ لینے چاہیے کہ جو شخص اللہ کے دین پر ایمان لایا ہو اس کیلئے نظام کفر کے تحت زندگی بطر کرنا صرف دو ہی صورتوں میں جائز ہو سکتا ہے ایک تو یہ کہ وہ اس سردبین میں اسلام کو غالب کرنے اور نظام کفر کو نظام اسلام میں تبدیل کرنے کی جدد جہت کرتا ہے جس طرح کہ اب تک مسلمان مکہ میں رہ کر برابر کر رہے تھے اور اس کام کے مقابلے میں ہر قسم کی سختیاں چل رہے تھے دوسرے یہ کہ وہ در حقیقت وہاں سے نکلنے کی راہ نہ پاتا ہو یا اس کے لئے کوئی ایسی جگہ میں اثر نہ ہو جہاں وہ اسلامی زندگی گزارنے اور نظام اسلام کو برپا کرنے کی جدد جہت کر سکے لیکن جب کوئی ایسا بقام میں اثر آ جائے جہاں دین کے تقاضے پورے ہو سکے جیسا کہ اب مدینہ کی سرزمین سے امید قائم ہو چکی تھی تو ایسی صورت پر صرف وہی لوگ ناقابل معافی ہوتے ہیں جو انتہائی معذور اور مربور ہوں اور کسی طرح سفر کے قابل نہ ہوں خواہ بیماری کی وجہ سے یا مفلسی کی بھی نہ پڑا عام مسلمانوں کی مدینہ کو ہجرت مدینہ میں جب اسلام کے اشاعت ایک خد تک ہو چکی تو اب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عام مسلمانوں کو جو مکہ میں کافروں کے ہاتھ ستائے جا رہے تھے اس بات کے اجازت دے دی کہ وہ مدینہ کو ہجرت کر لے یہ دیکھ کر کافروں نے مسلمانوں کو ہجرت سے روکنے کیلئے مظالم اور بہا دی اور ہر طرح کی کوشش کی کہ یہ لوگ ان کے چنگل سے نکل کر جا بھی نہ سکے لیکن مسلمانوں نے اپنے مال و جان اور اولاد کو خطرے میں ڈال کر اللہ کے دین کے خاطر اپنے وطن کو چھوڑ دینا ہی پسند کیا اور کوئی لالچ اور دباؤ انہیں ان کے ارادے سے نہ روک سکا رفتہ رفتہ بہت سے صحابہ مدینہ تشریف لے گئے اور آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ را گئے یا کچھ ایسے مسلمان رہ گئے جو مفلسی کی وجہ سے مجبور تھے اور سفر نہیں کرتے تھے آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا مشرع نعوذ باللہ بن ذالب جب نبوت کا تیرہوہ سال شروع ہوا تو اس وقت تک بہت سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین ہجرت کر کے مدینہ پہنچ چکے تھے اب قریش نے دیکھا کہ مسلمان تو مدینہ میں جا کر طاقت پکڑتے جاتے ہیں اور وہاں اسلام پھیلتا جا رہا ہے انہیں بڑی تشویش ہوئی اور انہوں نے اسلام کو آخری طور پر ختم کرنے کے لیے تربیر سوچنا شروع کی عام قومی مسائل پر سوچ بیچار کرنے کے لیے دار الندوہ یا مشورے کی ایک جگہ مقرر تھی وہاں ہر قبیلے کے بڑے بڑے سردار جمع ہوئے اور یہ سوچنا شروع کیا کہ اب اس تحریک کو ختم کرنے کے لیے کیا کیا جائے کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زنجیروں سے جکڑ کر کسی مقام میں بند کر دیا جائے لیکن یہ مشورہ اس لیے رد کر دیا گیا کہ کچھ لوگوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ان کو ہم سے چھوڑا لے جائیں گے اور ہو سکتا ہے کہ ہمیں ان کے مقابلے میں شکست ہو جائیں ایک مشورہ یہ دیا گیا کہ انہیں جلا وطن کر دیا جائے لیکن یہ بھی اس لیے پسند نہ کیا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جائیں گے وہاں ہی ان کے پیروں پیدا ہونے لگیں گے اور ان کی تحریک بنابراہ بڑھتی چلی جائے گی آقلکار ابو جہل نے یہ مشورہ دیا کہ ہر ہر قبیلے میں سے ایک ایک جوان منتقب کیا جائے اور یہ سب مل کر ایک ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کریں اور انہیں قتل کر دیں اس طرح ان کا خون تمام قبیلوں میں بڑھ جائے گا اور خاندان حاشم کے لیے یہ ممکن نہ ہوگا کہ تمام قبیلوں کے مقابلے میں اکیلے جنگ کر سکیں اس رائے کو سب نے پسند کیا اور بالآخر اس کام کے لیے ایک رات مقرر کر لی گئی اور یہ تیپ آیا کہ اس رات کو سب منتقب لوگ آپ کے گھر کو گھیل لیں اور جب آپ صبح باہر تشریف لائیں تو یہ اپنا کام کر ڈالیں عرب والے رات کو بخبری کے عالم میں کسی کے گھر میں گھسنا پسند نہ کرتے تھے اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دشمنوں کی ان خفیہ تدویروں کا علم ہوتا رہا اور اب وہ وقت آ گیا کہ وحی کے ذریعے آپ کو یہ حکم مل گیا کہ اب آپ بھی مکہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لے جائیں چنانچہ اس حجرت سے دو تین دن پہلے آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا اور یہ تیہ ہو گیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر تشریف لے جائیں گے سفر کے لئے اوٹیاں بھی تجویز ہو گئیں اور مختصر سا زادہ راہ بھی تیار کر لیا گیا مکہ سے روان کی کفار قریش نے جو رات آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کرنے کے لئے تیہ کی تھی اس رات کو آن صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا اور فرمایا کہ مجھے حجرت کا حق مل چکا ہے میں آج رات مدینہ روانہ ہو جاؤں گا میرے پاس بہت سے لوگوں کی امانتیں جمع ہیں یہ تم صبح ان لوگوں کو واپس کر دینا اور آج رات تم میرے بستر پر سوتے رہنا تاکہ دیکھنے والے مطمئن رہیں کہ میں گھر میں موجود ہوں کفار قریش ایک طرف تو آپ کے خون کے پیاسے تھے لیکن اس حال میں بھی آپ ہی کو ایسا امانتدار اور دیارتدار سبستے تھے کہ اپنی امانتیں اور مال لاکر آن حضرت کے پاس ہی رکھتے تھے رات کو کفار نے آپ کا گھر گھیل لیا جب رات زیادہ ہوئی تو آپ خاموشی اور اتمنان کے ساتھ مکان سے باہر نکلے اس وقت سورہ یاسین کی آیات تلاوت فرما رہے تھے آپ نے ایک پٹی پر خاک لی شاہت الوجم چہرے بگڑ جائیں فرماتے ہوئے کفار کی طرف بھیکی اور ان کے درمیان سے ہو کر تشریف لے گئے اس وقت اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ان محاصرہ کرنے والوں پر کچھ ایسی غفلہ تاری ہوئی کہ وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف لے جاتے ہوئے دیکھی نہ سکے آپ حضرت ابو بکر کے مکان پر تشریف لے گئے اور وہاں سے ان کے ہمراہ مکہ سے باہر جا کر غار سور میں چھپ گئے غار سور میں پناہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحب جادے حضرت عبداللہ جو اس وقت نو عمر تھے رات کو ان صاحبان کے پاس رہتے اور صبح مکہ میں آ کر پتا چلاتے کہ کفار اب کیا مشورہ کر رہے ہیں جو کچھ معلوم ہوتا ان دونوں بزرگوں کو بھی باقبر کرتے رہتے کچھ رات گئے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام بکریوں کا دودھ لے آتا یا کبھی گھر سے کچھ کھانا پہنچ جاتا اس طرح تین راتوں تک یہ دونوں صاحبان وہاں ٹھہرے گئے صبح کو جب کافروں نے دیکھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے حجرت فرما گئے تو بہت پریشان ہوئے اور آپ کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑ پڑے ایک بار یہ لوگ آپ کو جھونٹے ہوئے این اس غار کے مو تک آ گئے جہاں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپے ہوئے تھے ان لوگوں کے قدموں کے آہٹ پا کر حضرت ابو بکر کچھ پریشان ہوئے اس لیے نہیں کہ انہیں اپنی جان کا خطرہ تھا بلکہ اس لیے کہ کہیں اللہ کے رسول کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے آپ نے ان کی گھبرہت دیکھ کر نہایت اتمنان کے ساتھ انہیں تسلی دی اور فرمایا لا تحضن ان اللہم آنا گھبراؤ نہیں اللہ ہمارے ساتھ ہیں چنانچہ ایسا ہی ہوا اللہ تعالیٰ کے حکم سے غار کے موپر کچھ ایسی علامتیں پیدا ہو گئیں کہ انہیں دیکھ کر کافروں نے سمجھا کہ اس غار میں کوئی داخل نہیں ہوا ہے ساتھ ہی کفار قریس نے یہ اعلان کر دیا کہ اگر کوئی شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا مردہ گرفتار کر لائے گا تو اسے سو اونٹ انعام دیے جائے گا اس انعام کا اعلان سن کر کتنے ہی آدمی آپ کی تلاش میں ادھر ادھر نکل پڑے ہیں مدینہ تک سفر چوتھے دن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم غار سور سے نکلے اور ایک رات اور دن برابر سفر کرتے رہے سفر کے لئے حضرت ابو بکر کی تیار کی ہوئی دو امدہ اٹنیاں پہلے سے تیہ ہو چکی تھی راستہ بتانے کے لئے بھی ایک جاننے والے کو مقرر کر لیا گیا تھا دوسرے دن دوپہر کے وقت جب دھوپ تیز ہو گئی تو ایک چٹان کے سایہ میں کچھ دیر آرام کرنے کے لئے ٹھہرے قریب ہی چروہہ مل گیا اس کی بکریوں کا دودھ پیا اور پھر وہاں سے روانہ ہوئے جس وقت آپ روانہ ہو رہے تھے کہ اچانک ایک شخص سراقہ بن جانشم نے آپ کو دیکھ لیا یہ شخص انام کے لالچ میں آپ کی تلاش پر نکلا تھا اس نے آپ کو دیکھ کر اپنا گھوڑا دوڑایا گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور گر پڑا لیکن وہ پھر سملہ اور پھر حملہ کرنے کے لئے تیجار ہوا اب جو آگے پڑا تو اللہ کی قدرت کے اس کے گھوڑے کے پاؤں کٹھنوں تک زمین میں دس گئے اب تو سراقہ پریشان ہو گیا اور سمجھ گیا کہ معاملہ دوسرا ہے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ نہ کر سکوں گا اور فوراں ڈر کر اپنے آپ کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر گیا اور امان کی درخواست کی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا اور امان دے دی یہ بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک موجزہ تھا مدینہ میں تشریف آوری آپ کے تشریف لانے کی خبر مدینہ میں پہلے ہی پہنچ چکی تھی اور پورا شہر آپ کی تشریف آوری کا منتظر تھا بچے اور بڑے ہر روز صویر شہر سے نکل کر باہر جبا ہوتے اور دو پہر تک انتظار کر کے لوٹ جاتے آخر ایک دن وہ مبارک گھڑی آہی گئی جس کے یہ لوگ منتظر تھے دور سے آپ کے آنے کی علامات دیکھ کر سارا شہر تکبیروں کے آباد سے گونج اٹھا اور ہر منتظر دل کی کلی کھل گئی مدینہ سے تین میل کے فاصلے پر ایک مقام ہے عبا جہاں انسار کے بہت سے خاندان آباد تھے ان میں عمرو بن عوف کا خاندان سب سے منتاز تھا اور قلسوم بن الحدم اس کے افسر تھے یہ سعادت ان کی قسمت میں تھی کہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ان کی مہمانی قبول فرمائی اور آپ نے قبا میں ان کے مکان پر قیام فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے روانہ ہونے کے تین دن بعد چلے تھے وہ بھی تشریف لے آئے اور یہاں یہ قیام فرمایا قبا میں آپ کی تشریف آوری نبوت کے تیرہویں سال آٹھ ربیل اول کو ہوئی قبا کے قیام میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا کام ایک مسجد کی تعمیر تھا آپ نے اپنے دست مبارک سے مسجد کی بنا ڈالی دوسرے صحابہ کے ساتھ مل کر خود اس مسجد کی تعمیر کی چند روز قبا میں ٹہر کر آپ شہر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے یہ جمعہ کا دن تھا راستے میں بنی سالم کے محلے میں نماز سہر کا وقت ہو گیا تو آپ نے سب سے پہلا جمعہ کا خطبہ دیا اور سب سے پہلی جمعہ کی نماز پڑھائی مدینہ میں داخلے کے وقت ہر جانسار کی عرضو تھی کہ مہمانی کا شرف اس کے حصے میں آئے ہر قبیلہ سامنے آ کر عرض کرتا حضور یہ گھر ہے یہاں قیام فرمائے لوگوں کے شوق اور ذوق کا یہ عالم تھا کہ ہر دل فرش راہ تھا ہر جان قربان ہونے کے لئے بیچین خواتین مکانوں کی چھتوں پر گار ہی تھی تلع البدر علینا تلع البدر علینا من سیات الوداع وحب الشکر علینا ما دعا للہ داع جان نکل آیا کوہ ودا کی گھاٹیوں سے ہم پر خدا کا شکر واجب ہے جب تک دعا مانگنے والے دعا مانگیں معصوم لڑکیاں دف پجا کر گا رہی تھی ہم خاندان نجار کی نڑکیاں ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اچھے ہمسائے ہیں آپ نے ان لڑکیوں سے پوچھا کیا تم اس سے محبت رکھتی ہو وہ بلی ہاں فرمایا میں بھی تم سے محبت رکھتا ہوں مدینہ میں قیام میزبانی کا شرف کسے حاصل ہو یہ ایک ایسا سوال تھا جس کا تصفیہ آسان نہ تھا آن حضرت نے فرمایا کہ میری اوٹنی جس کے مکان کے سامنے ٹھہر جائے وہی اس خدمت کو انجام دے جنانچہ یہ شرف حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آیا جہاں اب مسجد نبوی جہاں اب مسجد نبوی ہے اس کے قریب ان کا مکان تھا یہ مکان دو منزلہ تھا انہوں نے بالا خانہ پیش کیا لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی آمد و رفت کی سہولت کی وجہ سے نیچے کی منزل میں رہنا پتن کرمایا اور حضرت ابو عیوب رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی زوجہ کے حصے میں اوپر کی منزل آئی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سات مہینے تک یہیں قیام فرمایا اس کے بعد جب مسجد نبوی کے قریب آپ کے قیام کے لئے حجر تعمیر ہو گئے تو وہاں منتقل ہو گئے تھوڑے ہی دنوں کے اندر آپ کے خاندان کے لاؤں بھی مدینہ چلے آئے اللہم صلی علیہ سید عبا مولانا محمد اللہ اللہ صلی علیہ سید عبا مولانا محمد وحلال آلہ وعلا آلہ وصحبہی وغارک غزل پیش کش ریپر ٹیم